جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حاضر ہوں ریپورٹ سیریز کی ایک نئی کلاس کے ساتھ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ ملٹیپل پیرامیٹرز جو ہے وہاں پاس کس طریقے سے کرتے ہیں ریپورٹ کو اس لیسن کی طرف چلیں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس نئی کلاس کی طرف دوستو یہاں پہ پیشلی کلاس میں ہم نے اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ اس کلاس کی صحیح طریقے سے سمجھا سکے کہ ہم کیا کر رہے تھے میں اکثر پچھلی کلاس اس کا حوالہ دیتا ہوں اگر وہ چیز آپ نے نہیں دیکھی ہوگی تو آپ کو اس کی بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی جس طرح آج کی کلاس ہے کیونکہ آج کی کلاس پچھلی کلاس کی ایک کانٹینیویشن ہے ہم نے پچھلی کلاس میں ایک فارم بنایا تھا یہاں پہ لسٹ پیرامیٹر کے نام سے یہ والا یہاں پہ میں اس کو ڈیزائن ویور میں کھولتا ہوں اور اس کے تھرو ہم نے یہاں پہ جب میں اس کو رن کرتا تھا اور یہ ہمارے پاس ایک آئٹم کٹیگری تھی یہاں پہ میں بسکٹس چونتا تھا اور گیٹ لسٹ پریس کرتا تھا میرے پاس صرف وہی آئٹمز آتی تھی جو بسکٹس سے ریلیٹڈ ہیں اسی طرح اگر میں اس کو کلوز کر کے یہاں پہ سگریٹس کرتا ہوں تو صرف سگریٹس والی آئٹمز آتی تھی یہ ہم نے ایک پیرامیٹرائز ٹائپ ریپورٹ بنائی تھی اور اپنے کسٹمائز فارم کے ساتھ اب یہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ کیوری کے اندر آپ سنگل پیرامیٹر ایک ٹائم پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دو پیرامیٹر سیم ٹائم پہ دے سکتے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ کریں گے کہ آپ دو پیرامیٹر کس طرح سے دے سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس کو مزید جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں چھوڑ دیں یہاں پہ میں فرس کے سٹاک کو ہم ٹرگر کرتے ہیں ان سٹاک میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ویلیو لکھیں اس سے کم سٹاک اگر ہمارا کسی آئٹم کر رہا گیا تو وہ ہمیں بتا دیں یہ کام کرتے ہیں میں سب سے پہلے جاتا ہوں یہاں پہ لسٹ پیرامیٹر فارم کے اندر اس کو میں ڈیزائن ڈیو میں کھولتا ہوں اس بٹن کو میں تھوڑا سر نیچے کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنا ایک ٹیکسٹ باکس لے لیتا ہوں جائے کھومو باکس کیونکہ یہاں پہ کھومو باکس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہم پھگر ٹائپ کریں گے یہاں پہ میں لکھتا ہوں اس کا جو نام ہے کیپشن ہے وہی یہ میں لکھتا ہوں سٹاک لیس دن اس کو بھی میں فارمٹ میں جا کے لائک کر دیتا ہوں اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں ٹی ایکسٹی سیون لکھا ہوا ہے میں اس کا نام لکھتا ہوں ٹی ایکسٹی سٹاک یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایک فارم اب میں چارج یہ رہا ہوں یہاں سے میں کٹیگری سیلیکٹ کروں یعنی کہ سو پینڈ ڈیٹرڈجنٹ ہے اور یہاں پہ میں اگر سٹاک لکھوں تھری تو میرے پاس سو پینڈ ڈیٹرڈجنٹ کی وہ آئیٹم جن کا سٹاک تین سے لیس رہ چکا ہے یعنی کہ تین سے کم جو ہے وہ اس کا سٹاک ہے وہ آئیٹمز میرے پاس آئیں جن کا سٹاک تین سے کم ہے سو پینڈ ڈیٹرڈجنٹ کی کٹیگری کے اندر میں سے میرے پاس وہ آئیٹمز آئیں جن کا سٹاک جو ہے وہ تین سے کم رہ چکا ہے تو میں جب گیٹ لسٹ کروں تو مجھے وہ آئیٹمز ملنی چاہیے اب یہ دیکھیں یہاں پہ تین ہے بارہ ہے ساٹھ ہے تین پانچ آٹھ زیرو یہ سارے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ صرف وہ آئیٹمز آئیں جتنا میں سٹاک وہاں پر لکھوں اس سے کم جو ہے وہ گر رہ گیا اس آئیٹم کا سٹاک تو وہ مجھے شو ہو اب ملٹیپل کرائٹیریہ ہم دے رہے ہیں تو کیا سمپل بہت آسان سی بات ہے یہاں پہ آپ سمپل جو ہے وہ کھولیں گے آئیٹم کیوری یہاں پہ میں نے کھول لی اور ایک تو میں نے دیا اس کو یہاں پہ دیکھیں یہ پیرامیٹر دیا تھا کٹیگری آئی ڈی کو سارج کرنے کا جو ہمارے کٹیگریز کو سارج کرتی ہے جو کٹیگریز ہم چنتے وہی شو کرتی ہے اب ہم سٹاک کو ٹریکر کریں گے اور انڈ آپریشن ہم چاہ لیں کہ اسی گروپ کی آئیٹم ہو اور وہ اس سٹاک سے یعنی کہ انڈ کا آپریشن پر فارم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم سیم لائن پہ کریں گے اسی لائن کے اوپر میں جو ہے یہاں پہ لکھ دوں گا یہاں پہ لکھ دوں گا لیس دن اور آگے میں وہ پیرامیٹر فارم کا حوالہ دے دوں گا فارم کا جو کنٹرول ہے پھر میں اپنا فارم چون لوں گا پھر میں سائن اف اسکلی مشن لکھوں گا مجھے کنٹرول دے دے گا مجھے ٹی ایکس ٹی سٹاک جو ہے اس کو ٹریکر کرنا ہے اب یہاں پہ میں میں نے کیا کہہ دیا اس کو کہ کیوری میں یہ آئیٹم سرچ کرو ایک تو جس کی کٹیگری فارم لسٹ اور کومبو کٹیگری میں جو سلیکٹ ہو وہ کٹیگری سلیکٹ کرو اور انڈ اس کا جو سٹاک ہے وہ لیس دن ہو جو میں فگر سٹاک کے ٹیکس باکس کے اندر لکھوں گا اس سے کم اگر سٹاک اس کا رہ چکا ہے تو وہ آپ ہمیں لسٹ پروائیڈ کرو اس کو میں یس کرتا ہوں کیوری میں نے سیو کر لی اب میں یہاں پہ جب اس کو رن کروں گا تو سوپ اینڈ اٹروجنٹس میں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کا سٹاک تین سے سٹاک لیس دن تین سے کم رہ گیا وہ سارچ ہونا چاہیے تو میں گیٹ لسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں صرف وہ آئیٹمز سوپ اینڈ اٹروجنٹ کی کٹیگری میں سے صرف وہ آئیٹمز اس نے مجھے دیئے جن کا سٹاک تین سے کم ہے یعنی کہ ایک کا زیرو ہے ایک کا وان ہے ایک پھر زیرو ہے اور ایک وان ہے فرس کے میں اس ویلیو کو چینج کرتا ہوں کہ وہ آئیٹمز مجھے دو جن کا سٹاک چار سے کم رہا چکا ہے گیٹ لسٹ اپ کرتا ہیے دیکھیں یہاں پہ آپ اس نے وان زیرو وان اور اس کے تھری کے تھری بھی ایڈ کر دیا اس کا سٹاک تین جو رہا چکے ہیں چار سے کم ہے وہ اس نے یہاں پہ دے دیا اب میں چاہتا ہوں سگریٹ کی کٹیگری اور جن کا سٹاک جو ہے وہ تین سے کم ہے کون سے سگریٹ ہیں وہ مجھے دے دیکھیں ان کا سٹاک زیرو ہے یعنی کہ تین سے کم ہے فرس کیا میں یہاں پہ لٹھتا ہوں چار سے کم والا دے دو تین والا شامل کر دو اس میں وہ تو کوئی بھی نہیں ہے اسی طرح میں پانچ لکھتا ہوں یہ لسٹ اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے کافی ساری جو ہے وہ میرے فرق ہے دس سے کم جو سگریٹس رہا چکے ہیں وہ مجھے دے دے وہ بھی کوئی نہیں ہے مطلب ہے یہاں پہ وہ کسی اور کٹیگری میں تلاش کر لیتے ہیں بسکٹس میں دیکھ لیتے ہیں دس سے کم جن کا سٹاک ہے یہ دیکھیں یہ سارے ہمیں اس نے دے دی اب یہاں پہ میں کرتا ہوں پانچ سے کم جو سٹاک میرا رہا چکا ہے بسکٹس کی کٹیگری میں ہوں مجھے یہ دیکھیں پانچ سے کم جو ہے وہ اس نے دے دیئے اب میں کہتا ہوں چار سے کم جو رہا چکے ہیں وہ دے دے مزید کم ہو جائیں گے یہ دیکھیں چار والے نکل گئے اب میں کہتا ہوں یہ تین سے کم والے بسکٹس مجھے دکھا دے گیٹ لسٹ یہ دیکھیں زیرو وان ٹو تری اور بسکٹس میں یہ ہم نے ملٹیبل جو ہے وہ کریٹیریا یہاں پہ لگا دیئے اس کو میں ڈیزائن ویو میں کھولتا ہوں یہاں پہ آپ کیوری کے اندر جتنا کریٹیریا لگانا چاہیں انڈ کے اوپر اتنے ہی آپ کمو باکسز یا ٹیکس باکسز لگائیں اور ان کی جو ہے آپ یہ لے سکتے ہیں کہ پرچیز پرائیس اتنے سے زیادہ ہو تو وہ مجھے دکھا دے یا اتنے کے برابر تو مجھے دکھا دے اس ایکل ٹو لگائیں گے تو وہ برابر دکھا دے گا سٹاک جن کا چار ہے وہ دکھا دے اور وہ آپ کو نظر آ جائیں گے اسی طرح یونٹ آپ پیکٹ جن اس کے سالٹ کر رہے ہیں وہ دکھا دے گرام میں جو شہر ہو رہے ہیں وہ دکھا دے اس طرح سے آپ مختلف جو ہے وہ اپنا جو یہ فارم ہے اس کو کرتے جائیں اور یہاں پہ آپ کو نکالتے جائیں اس طرح اینڈ لگا لگا کے اگر آپ نے اور کرنا ہے یا سٹاک چار سے کم ہے یا کچھ اور ہے تو وہ آپ اپنے سینیریو کے حساب سے اس کو امنٹ کر سکتے ہیں مین طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہی تھا اب یہاں پہ کچھ ڈراب ایکس ہیں اب آپ کہیں گے اتنا سارا بتا کہ ڈراب ایکس ہر چیز کے ظاہرہ ہوتے ہیں اس کے لیے ہم کوڈنگ کرتے ہیں کوڈنگ ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی ڈیزائننگ میں ایسا ویب آٹ نہیں ملتا کہ ہم کر سکے اب دیکھیں یہ ڈراب ایکس کیا ہے میں یہاں بھئی کیوری کو بان کرتا ہوں اور یہ ہے اب حرض کیا مجھے چاہیے کہ میں تمام آئیٹمز کی لسٹ لوں کئی دفعہ یہ تو ہوتا ہے کہ اب میں ضرورت نہیں ہر دفعہ میں کٹیگوری کی آئیٹمز لوں میں تمام آئیٹم کی لسٹ لینا چاہتا تو میں کیا کروں گا میرے پاس یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ایک آپشن بن سکتا ہے لیکن وہ بہت لیندھی ہے فرض کہ میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا یہ بھی ڈیلیٹ کر لیتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا گیٹ لسٹ کروں گا تو خالی رپورٹ میرے پاس آ جائے گی اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ بسکٹ چلیں سرچ کر لیے اور میں سٹاک نہیں دیتا گیٹ کیا کوئی لسٹ نہیں آئی کیونکہ یہاں پہ اینڈ اپریشن پروفارم آ رہا ہے مجھے سٹاک دینا ضروری ہے اب دونوں میں سے کوئی ضروری تو نہیں میں سارے بسکٹس کا لینا جاتا ہوں تو یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ میں زیرو کروں گا تو زیرو سٹاک میرے پاس ہو سکتا ہے سب کا سٹاک پڑھاؤ اگر میں لیس دن زیرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی کہ میں یہاں پہ اس کو خالی نہیں چھوڑ سکتا اس کو لازمی فیل کرنا میرے لیے ضروری ہے یہاں پہ میں کار دیتا ہوں سٹیرک تو کچھ بھی نہیں سٹیرک اس کے ساتھ یہ کرے گا ہی نہیں کمپریزن ہی نہیں کرے گا اس کے علاوہ آپ کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا فرد کہ میں یہاں پہ انٹر دیتا ہوں پھر کچھ نہ کچھ لسٹ مجھے مل جائے گی سب کی اگر میں چاہتا ہوں کہ تمام کی لسٹ مجھے چاہیے تو وہاں پہ میں اب اتنا بڑا سٹاپ کسی کا وہ نہیں ہوگا تمام کی مل جائے گی لیکن یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم کوڈنگ کا سارا لیتے ہیں ایک تو یہ بسکٹس کا دیکھیں کٹیگری میں میں ساروں کی لسٹ نہیں لے سکتا یہ میں ایک باؤنڈ ہو چکا ہوں تو دوسرا اس میں ایک اور بات اب میں فرض کیا یہاں پہ کیوری چلانا چاہتا ہوں سب کے لیے تو میں یہاں پہ ریپورٹ سب کی نہیں نکال سکتا کیونکہ اس میں پیرامیٹر لگے ہوئے ہیں جب تک میں پیرامیٹر نہیں دوں گا تو یہ میری ریپورٹ نہیں چلے گی میں چاہتا ہوں کہ ایک میرے پاس ریپورٹ ہو جس میں سب آئیٹمز ہو اور ایک میرے پاس ہو جس میں یہ گروپس بنے ہو تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے اسی کو آپ رینیم کریں لسٹ آف آل آئیٹمز ریپورٹ اور اس میں سے یہ پیرامیٹر مٹا دیں اور سمپلی وہ ریپورٹ چلائی رکھیں وہ ہو سکتا ہے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بار بار یہ ریپورٹ بنانے کے میں اسی ریپورٹ کو یوز کروں کہ میں کوڈنگ کے تھو ایک دفعہ میں اپنی کٹیگریز بھی دے دوں اگر کٹیگریز نہیں ہیں تو وہ سارے بھی شو کریں تو وہ ہم انشاءاللہ نیکٹ کلاس میں کریں گے کہ میں کٹیگریز کس طریقے سے وہ بھی اور سارے کی سارے شو کرنا چاہوں تو وہ بھی وہ دونوں چیزیں میں کس طریقے سے شو کر سکتا ہوں اور جو کمبو باکس ہے اس کے اندر آل آئیٹمز بلکہ میرے یہ آل ایڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ اس کے اندر آل آئیٹمز کا آپشن کس طریقے سے شامل کرنا اگر کہیں گے تو اس کا لینک میں لائکن پرس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ